طالبان نے ابھی سرکار بھلے نہ بنائی ہو لیکن بھاشا وہ بلکل پاکستان کی بول رہا ہے جو طالبان پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے دیش کے معاملے میں دکھن نہیں دے گا وہ اچانک سے اب مسلمانوں کا رہنما بننا چاہتا ہے طالبان نے کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کی بات کرے گا بھارت نے جواب دیا کہ ہمارے دیش کے لوگوں کی چنتہ نہ کرے طالبان اپنا کام کرے طالبان ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی آپسی مسائل کو حل کریں کیونکہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے سے مفادات وابستہ ہے اسی طرح بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی ہم اپنے مفادات کی روشنی میں تعلقات قائم کرنا چاہیں گے مقموز کشمیر پہ بھی بھارت کو اپنا رویہ مصبت کرنا چاہیے کچھ دن پہلے کی بات تالیبان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا دنیا کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ کسی تیسرے دیش کے اندرونی معاملے میں تکھل نہیں دیکھ لیکن جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے تالیبان کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا ہے اور اب یدھ کے ذریعے افغانستان پر قبضہ کرنے والے آتنکیوں کے اس گینگ نے کشمیر اور مسلمانوں کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے تالیبان کے پروکتہ سوہیل شاہین نے کہا ہے کہ ان کے سمو کا ارادہ کسی بھی دیش کے خلاف سششتہ سنگھرش کرنے کا نہیں ہے مسلمان ہونے کے کارن بھارت کے کشمیر میں یا کسی بھی دوسرے دیش میں مسلموں کے پکش میں آواز اٹھانے کا ادھیکار ان کے پاس ہے یہاں پر جو ہے وہ مسجدوں میں جو ہے وہ نمازیوں کو گولیوں اور بموں سے نہیں پھونا جاتا یہاں پر جو ہے وہ بچیوں کو اسکول جانے سے نہیں روکا جاتا اسکول جاتی ہیں بچیاں تو ان کے جو ہے سر پہر ہاتھ نہیں کٹے جاتے یہ دیش جو ہے وہ اس دیش کی سرکاروں کا جو گھدر دھرم گرنت ہے وہ سمویدھان ہے اور سمویدھان سے یہ دیش چلتا ہے اور سمویدھان جو ہے وہ سماویشی ویکاس کی گارنٹی دیتا ہے سب کے ساتھ کی گارنٹی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلتا ہے تالیبان نے جہاں ایک اور بھارت کو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے وہیں چین سے پیسے مانگنے کے لیے پاکستان کے ساتھ وہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ چین اس کا سب سے قریبی دوست ہے اور پیسوں کے معاملے میں وہ چین پر ہی نربھر ہے تالیبان کے پروکتہ زبی اللہ مزاہد نے اٹلی کے اکبار لا ریپبلگا کو انٹرویو دیا اس میں کہا گیا کہ افغانستان کی ارث ویوستہ بہت خراب حالت میں ہے ملک چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے شروعاتی طور پر چین کی مدد سے آرثی خالات سدھارنے کی کوشش ہوگا کچھ دن پہلے ہی تالیبان میں نمبر دو مانے جانے والے ملہ عبدالگنی برادر نے بیجنگ کا دورہ بھی کیا تھا اور چین کی ودیش منطری سے باتچیت کی دی چین جب بھی کسی کو آرثیق مدد کرتا ہے تو اس کے پیچھے چین کا کوئی بڑا سوارت ہوتا ہے دراصل چین کی نظر افغانستان کے بغرام ائر بیس پر ہے بغرام وہی ائر بیس ہے جو امریکہ کا افغانستان میں سب سے بڑا ائر بیس تھا اب چین اسے اپنا ائر بیس بنانا چاہتا ہے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے سیمت راشتر میں امریکہ کی پورو دودھ نکی ہیلی نے نکی ہیلی نے کہا چین پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ چین کو بغرام وائیو سینا اڈے تک قدم بڑھاتے دیکھ سکیں گے چین افغانستان میں بھی پیر جمع رہا ہے اور بھارت کے خلاف مضبوط سطحی بنانے کے لیے پاکستان کا استعمال کرنے کی پوشش کر رہا ہے ٹالیبان کے ہر قدم پر بھارت کی نظر ہے اس لیے ٹالیبان کے انورود پر دوحہ میں بھارت نے اس کے پرتنیدھی سے ملاقات کی قطر کے دوحہ میں بھارتی رازدود، دیپک مطل اور ٹالیبان کے پرتنیدھی شیر محمد عباس کی ملاقات بھارتی دوتاواس میں ہوئی جس کے بعد ویدیش منطلہ نے بیان جاری کر کے کہا تھا ٹالیبانی پرتنیدھی کے ساتھ باتچیت میں سرکشہ اور افغانستان میں فسے بھارتیوں کی جلد واپسی پر بات ہوئی رازدود، دیپک مطل نے بھارت کی شنطہ کو اٹھایا کہ افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف کسی بھی طرح کی آتنک بھارتی گتی ویدھی کے لیے نہیں کیا جائے گا افغانستان میں تالیبان محلاؤں کو شکشہ اور موکری کی اجازت تو دے رہا ہے لیکن تالیبان نہیں چاہتا کہ سرکار میں محلاؤں کی کوئی بھی حصہ داری ہو جائے تالیبان کی یہ بات افغانستان کے محلاؤں کو بلکل پسند نہیں ہے اور اب انہوں نے تالیبان کے خلاف بورچہ کھول دیا ہے محلائیں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دیش کی سرکار کا کابنٹ محلاؤں کے بنا سفل ہی نہیں ہو سکتا ہے ایک طرف تالیبان نئی سرکار کا اعلان کرنے والا ہے دوسری طرف افغانستان کی رازدھانی کابل میں افغان محلائیں اپنے عدھکاروں کے لیے پردرشن کر رہی ہیں ان محلاؤں کے ہاتھ میں موجود پوسٹرز میں محلاؤں کو ان کا عدھکار اور آزادی دینے کی اپیل کی گئی ہے یہ محلائیں ایک جھوٹتہ دکھاتے ہوئے افغانستان کی نئی سرکار میں محلاؤں کو جگہ دینے کی مانگ کر رہی ہیں تالیبان نے اپنی سرکار میں محلاؤں کو جگہ نہیں دینے کا اعلان کیا ہے ایسے میں کابول کے پریسیڈنشیل پیلس کے پاس ہوئے اس پردرشن میں محلاؤں نے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھی اس سے پہلے تالیبان راج میں محلاؤں پر کئی پابندیاں لگائی گئی تھی لیکن تالیبان کا راج ختم ہونے کے بعد محلاؤں نے اپنی پڑھائی بھی پوری کی اور کئی چھتروں میں نوکریہ بھی کر رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے تالیبان راج آنے کے بعد محلاؤں کو سب کچھ ختم ہونے کا در ستا رہا ہے اس سے پہلے تالیبان نے شریع قانون کو لاغو کرتے ہوئے محلاؤں کی پڑھائی، نوکری اور اکیلے نکلنے پر پابندی لگائی تھی اس بار بھلے ہی تالیبان محلاؤں کو عدیکار دینے کی بات کر رہا ہے لیکن دنیا کو تالیبان کے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے فیلحال افغانستان کی محلاؤں نے ہی ہمت دکھاتے ہوئے اپنی سوطنترتا اور ادھیکاروں کے لیے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے اب دنیا کی نظر تالیبان پر ہے کیا ان محلاؤں کو نئی کیابینٹ میں جگہ اور ان کا حق دیا جائے گا یا پھر ان کی آواز بندوکوں کے دم پر دبا دی جائے گا بیوری بیوری ب триikleید مد اب سے بیوری 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 بری بیوری بھی ہماری ب loot دون گولی بیوری بیور عبال